کرونا ویکسینیشن سرٹیفیکٹ گھر آپ نے کیسے ڈاؤنڈ کرنے اس کا پورا طریقہ یہاں کو بتایا جارہا ہے سب سے پہلے آپ نے نیمز.نادرہ.جی اویو.پ کے یہ اوپر ایک سائٹ بار میں یہ سائٹ آئی ہوئے اس کو آپ نے دیکھنا ہے یہاں آپ نے اس کو ایڈ کر لینا ہے ایڈ کرنے کے بعد یہ آپ کے باز کھولے گا ادھر آپ نے کرونا سرٹیفیکٹ کو اکے کرنا ہے نیچے شناختی کارڈ نمبر بغیرہ آپ کا جو بھی ہو وہ دینا ہے اس کے ساتھ آپ کے تاریخ اجرہ ہوگی شناختی کارڈ کے اوپر ہی ڈیٹ آف ایشو یا شناختی کارڈ کے تاریخ اجرہ ہوگی وہ آپ نے اندرہ ایڈ کرنے ہونی چاہیے آپ کے پاس ایک انصر ہوگا مطلب یہاں ہر دفعہ مختلفی ہوتا ہے تو ان کو جمعنا فکر کے جو بھی جواب آئے گا وہ آپ نے لکھنا ہے لکھنے کے بعد یہ آپ کا جب پورا ہو جاتا پروسس تو پھر آپ نے اس کو نیچے تصدیق کرنا ہوگا یہاں پر پوری ایکسپائری لکھ لیں اس کی جو بھی ڈیٹ آف اجرہ ہے وہ لکھ لیں ایشو ایکسپائری نہیں ہے ڈیٹ آف ایشو لکھ لیں گے اور تصدیق کر دیں گے جیسے آپ اس کو تصدیق کریں گے ایک ٹیگ آپ کے پاس مزید کھولے گا اس میں آپ کے پاس فردر انفرمیشن اور پوچھے جائے گی اب یہ آپ کا سرٹیفیکٹ سٹارٹ ہو رہا ہے جی یہ تھوڑا سا یہاں ٹائم لے گا جی یہ آپ کے پاس آ چکا ہے اب اس کو آپ نے یہاں پر تھوڑا سکرول کر لیں یہ جو ڈوزز آپ کو لگی ہوئی ہیں جس جس لیٹ کو لگی ہیں اس کے آپ تصدیق کر لیں گے واقعی ہی نہیں لیٹ سکاپ کے لگی ہیں تو آپ تصدیق کرنے کے بعد اس تصدیق کرنے پر اوکے کر دیں گے جیسے آپ اس کو اوکے کریں گے تو پھر آپ کے پاس مزید ایک ٹیگ کھولے گا یہ سارے آپ کے پاس تصدیقی چیزیں ہیں جو پوچھی جا رہی ہیں ایسے آپ نے اپنا چناختی کارڈ نمبر وغیرہ پاسپورٹ اگر ہے تو اس کا نمبر وغیرہ دینا ہے قومیت آپ کی پاکستانی ہے وہ آپ نے یہاں ایڈ کرنی ہوگی سب کے جو چیزیں ہیں وہ یہاں پر آپ نے ان کو فردر فردر دینا ہے اب یہاں آپ کے پاس چناختی کارڈ نمبر آ گیا چناختی کارڈ نمبر آنے کے بعد یہاں کر لیں گے ایڈ کرنے کے بعد پھر آپ اس کو تصدیق کر دیں گے جیسے آپ یہ تصدیق کریں گے آپ کے پاس ایک ٹیگ اور کھلے گا اس ٹیگ میں آپ سے مزید تھوڑی سی معلومات لی جائے گی اب یہاں پر آپ کے پاس آ جانا ہے کہ آپ نے اس کو پے کیسے کرنا ہے یہ آپ کے پاس ہو گئے جی پیڈ نیچے سکرول کریں گے تو پیڈ کی دو آپشنز ہوں گی یہ سہولت کے ذریعے اور آپ کے پاس جو کریڈٹ کارڈ وغیر ہیں ان میں سے آپ کسی ایک پہ کر سکتے ہیں تو میرے پاس کریڈٹ کارڈ وغیر ہیں تو میں اس سے کرتا ہوں اس میں آپ یاد رکھئے گا آپ کے پاس ماسٹر کارڈ کا ہونا ضروری ہے ویزا کارڈ یا ماسٹر کارڈ دونوں میں سے کوئی ایک ہونا ضروری ہوں گے اگر آپ کے پاس ویزا کارڈ ہے اس سے نہیں ہوتا تو پھر آپ اس پہ ماسٹر کارڈ استعمال کریں یہ آپ کے پہلا سٹیپ ہے یہاں پر ایک آپ کو بلوک نظر ہے انچیک ہے اس کو آپ چیک کریں گے اور ایکسپٹ اور کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے آپ نے تاکہ یہ مزید آگے جا سکے یہ فرس سٹیپ سے آپ شروع ہو رہا ہے یہ آپ کا پہلا سٹیپ کمپلیٹ ہوگا پھر آپ نے سیکنڈ پہ جانا ہے اسی طریقے سے آپ کے پانچ سٹیپ کے بعد یہ سرٹیفیٹ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اب یہ آپ کا سیکنڈ سٹیپ کی طرف جا رہا ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا سائٹ کی وجہ سے آپ یہاں دیکھیں آپ کا سٹیپ نمبر ٹو آ گیا یہاں آپ نے پوری ڈیٹیل دینی ہے ویزا کارڈ ہے اگر آپ کے پاس ماسٹر کارڈ ہے ویزا اگر ایکسپٹ نہیں ہوتا تو یاد رکھے گا آپ ماسٹر کارڈ اس پہ یوز کر سکتے ہیں اور وہی آپ نے اس پہ کرنا بھی ہے اب یہاں پر آپ نے کارڈ کا نمبر دینا ہے اور سیکنڈ ون جو آپ کے پاس لکھا ہے سیکیورٹی کوڈ سیکیورٹی کوڈ یہ ہمیشہ کارڈ کے پیچھے دیا ہوتا ہے آخری جو تین ڈیجٹس ہوں گے لیکن کے لازت تری ڈیجٹس جو ہیں وہ آپ نے اتر ایڈ کرنے ہوں گے جو بھی آپ کے کارڈ پہ ہوں گے جو آپ کا کارڈ نمبر ہے وہ ایڈ کریں پھر اس کے بعد آپ کے پاس ایکسپائری منت کیا ہے اور ایکسپائری یئر کیا ہے یہ دو چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہوں گی یہ ترتیب کے ساتھ اس میں ایڈیشن ہونی ہے ہر ایک کو آپ نے فیل کرنا ہے اگر فیل نہیں کریں گے تو یہ آگے پروسس نہیں ہوگا تو ان ساروں کو آپ نے فردر فردر فیل کرنا ہے جو جو یہاں پر آپ کے پاس بلینک یہ ہیں پڑی اس کو فیل کرنے کے بعد آپ نے پھر مزید آگے جانا ہوگا بھی میں آپ کو اس کو ساروں کو فیل کر کے دیکھاؤں گا یہ کیسے کیسے فیل کیا جاتا ہے اب دیکھیں یہاں پر کنٹری ہے تو کنٹری پاکستان ہے ہم نے پاکستان میں رہتے ہیں تو کنٹری ہم نے پاکستان سیلیکٹ کرنا ہے اسی طریقے سے سٹیٹ ہے وہ پنجاب ہوتی ہے سٹی جی سٹی میں آپ رہتے ہیں وہ سلیکٹ کریں اس کا پوستل کورٹ جو آپ کے پاس ہو وہ آپ ایڈ کریں اور ساتھ میں سٹیٹ آگے جہاں پر آپ رہ رہے ہیں وہ سٹیٹ بھی لکھ دیں اور پھر آپ نے اس کو کنفرم اینڈ پی کر دینا ہے کنفرم اینڈ پی کریں گے تو پھر آپ کے پاس مزید معلومات کے لئے ایک میسیج آ جائے گا تو ابھی میں اس کو آپ کو فیل کر کے دکھاتا ہوں شروع سے کیسے اس کو فیل کرنا ہے یہ کارڈ آگیا کارڈ کا نیچے اس کا نمبر آگیا اب یہ میں اس کے ایکسپائری ایڈ کر رہا ہوں ایکسپائری ایڈ کرنے کے بعد اس کا جو یہ ایڈ ہے وہ ایڈ کروں گا پھر میں اپنا فرسٹ نیم لکھ رہا ہوں کیونکہ میں ہی کر رہا ہوں تو میرا ہی فرسٹ نیم اس پہ ایڈ ہوگا میں اپنے کارڈ سے کر رہا ہوں تو یہ میں نے اپنا نام اس میں ایڈ کر دیا فرسٹ نیم فرض کریں محمد رزوان میرا نام ہے تو محمد پہلے رزوان آپ کا لاسٹ میں آ جائے گا ایسے ہی آپ کی ای میل جو ای میل اڈریس ہو وہ آپ نے یہاں پر ایڈ کرنا ہے اور ساتھ میں آپ نے کنٹری جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے کنٹری کیونکہ پاکستان ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ کو تو یہاں پر آپ نے پاکستان کو سلیکٹ کرنا ہے اس کے نیچے سٹیٹ آجائے گی سٹیٹ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں ہماری سٹیٹ کیونکہ پنجاب ہے تو ہم نے یہاں پر پنجاب کو ہی لینا ہوگا تو ان کو سلیکٹ کرنے کے بعد پھر آپ جس سٹی میں رہتے ہیں وہاں چلے جانا ہے یہاں دیکھیں کنٹری کو میں سلیکٹ کرنا ہوں پہلے کنٹری آگے تاکہ آپ کو کنفیون نہ ہو پھر یہاں پر سٹیٹ پنجاب ہے سٹی جس سٹی میں میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں آپ رہ رہے ہیں آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے میں کیونکہ بہاورپور سے ہوں تو اس لئے میں بہاورپور ہی ایڈ کر رہا ہوں نیچے آپ کے پاس جو اس کا زپ کوڈ ہوگا وہ آپ ایڈ کر لیں اور سٹریٹ جو ہے یعنی کہ آپ جس محلہ یا گلی میں رہتے ہیں تو آپ اس کا نام لکھ دیں تو نام لکھیں گے تو آپ نے اس کو کنفرم اینڈ پی پہ نیچے جو ہے آپ کو ایک ایس ایم ایس آنے میں اب اس کو کلک کر دیتا ہوں دیکھیں یہ کلک ہونے کے بعد پروسس ہونا شروع ہو رہا ہے پروسس ہوگا یہ ایک سے دو سیکنڈ اس نے ٹائم ضرور لینا ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ سائٹ کی وجہ ہوتی ہے بعض وقت لیٹ بھی ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس نیکس سٹیپ پہ جا رہا ہے اگر یہاں نہ آجائے تو پھر آپ کچھ سار پروسس دوبارہ کرنا پڑتا ہے یہاں پر آپ آگئے یہ کیونکہ میں یو بیل یوز کر رہا ہوں اور ماسٹر کارڈ ہے میرا تو ویزا کارڈ نہیں ہے میرا ماسٹر کارڈ ہے تو ماسٹر کارڈ پہ جیسے میں نے یہ اپنی انفرمیشن اس میں ایڈ کی ہے تو میرے فون پہ ایک کوڈ آئے گا اس کوڈ کو جو ہوگا میں نے ادھر ایڈ کرنا ہے ابھی یہ سائٹ کی وجہ سے پروسس ہو رہا ہے یہ پروسس جیسے ہو جاتا ہے تو وہ اوکی ہو جائے گا یہ دیکھیں جی میں اگر اس پہ ای میل کرنا چاہتا تو ای میل کرا لوں اگر میں نے ٹیکسٹ کرنی تو ٹیکسٹ کر دوں میں نے کیونکہ موبائل پہ یوز کر رہا ہوں تو ٹیکسٹ آگئی تو میں نے اس کو ٹیکسٹ کر دیا اب ٹیکسٹ کروں گا میرے ادھر فون پہ ایک کوڈ آئے گا اس کوڈ کو میں نے اس جگہ پر ایڈ کر کے سب میٹ کرنا ہوگا اب یہ کوڈ میرے پاس آ چکا ہے کیونکہ کوڈ ایڈ کر دیا اےڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو فوراں جو ہے وہ سب میٹ کر دینا ہے سب میٹ کروں گا تو اس کا بارسس جو ہوگا وہ بہتر آگے کے طرف جائے گا کوڑا مجھے ملنے رہا تھا یہ کوڑا صحیح ہو گیا اس کو میں نے اس کے بارے دیا سب میٹ کرنے کے بعد اب دیکھیں کہ یہ پروسسنگ میں آ گیا پروسسنگ کے ساتھ ساتھ اس کو ب repeatedlyafa رہا ہے آپ دیکھیں سائٹ کا میں پھر پہ بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تھوڑھوڑھوڑا مرمیٹر ہوتا رہتا ہے یہاں پر تو اب آپ کے پاس جو ہے نیکس سٹیپ پہ آپ پہنچ چکے ہیں سٹیپ نمبر تھری پہ یہاں آپ کنفرم کریں گے کہ آپ نے اس کو پی کرنا ہے یا نہیں پے کرنا پے کرنا تو آپ کنٹینیو کریں گے اور اس کے بعد print received اگر آپ کو اس کا print بھی چاہیے تو وہ بھی آپ لیکھ سکتے ہیں تو فیلحال آپ نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے جیسے آپ اس کو کنٹینیو کریں گے سٹیپ نمبر فور پہ آ جائیں گے سٹیپ نمبر فور پہ آپ کے جو قوائف ہوں گے ان کے تصدیق کی جائے گی جس جس جو جو آپ نے قوائف اس میں ایڈ کی ہوں گے وہ سارے اس میں تصدیق ہوں گے اگر اس کے مطابق ٹھیک ہیں تو آپ اس کو نیچے سکرول کر کے نیچے لے جائیں گے اور ان قوائف کو آپ اندراج کر دیں گے جیسے آپ نے پہلے اندراج کیا تھا یہ پھر ویٹ پہ آ جائے گا ایک دو سیکنڈ یہ دوبارہ سے لے گا اور ایسے ہی اس نے آپ کو سٹیپ پہ لے جانا جی یہ آپ کا فائنل سٹیپ ہے جیسے یہ فائنل سٹیپ پہ آئے گا تو آپ کے کارڈ سے میسج آ جائے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ہنڈرڈ روپیز جو ہیں اس کی فی ہے وہ ڈیڈکٹ ہو چکی ہوگی اور اس کا میسج بھی آپ کو رسیب ہو جائے گا یہ سرٹیفیکٹ بن چکے آپ دیکھیں سرٹیفیکٹ ڈاؤن لوڈ پہ کلک کریں گے سٹیپ نمبر فائیو پہ آ کر تو اس کے نیچے دیکھیں اس کو ڈاؤن لوڈ کریں دو سائٹ پہ دیکھیں یہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے جس جگہ پہ ہو رہا تو میں اس کو ہاں سے جا کے لے لوں گا